کو کھونا بھی بی جے پی کے لیے کجھے لگ رہا ہے بی جے پی کی جیت ہو گئی ہے پرطاب سنگھ خاش ریواز ہار گئے ہیں یہاں پر چناؤ پرطاب سنگھ خاش ریواز ہار گئے ہیں جہلاوار بارہ سے بھی اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں بی جے پی کے دشن سنگھ کی بھی جیت یہاں پر تیہ مانی جاری ہے 130,000 وٹوں سے آگے چل رہے ہیں جہلاوار بارہ سیٹ سے اپ ڈیٹ بڑا خبر بی جے پی کے دشن سنگھ کی جیت تیہ مانی جاری ہے پانچ بار وہ جیتنے کے تیار بھی اور اب اس بار پانچ بھی جیت ان کے نام ہے جے پور سے منجو شرما آگے ہیں اور یہ لگ بگ لگ بگ ان کی جیت ہو چکی ہے ایسا مان کے آپ چل سکتے ہیں منجو شرما کی جیت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دشن سنگھ کی جیت ہو گئی ہے بی جے پی کی خاتے میں دو جیت چلی گئی ہیں یہ تصویر بہت تیری سے بدل رہی ہے کون جیت رہا ہے کون ہا رہا ہے سب سے پہلے آپ سٹیک نہ دیجے نیوز اٹین آدھستان پر دیکھ پا رہے ہیں دو جیت ہو چکی ہے جالاوار بارہ سیت سے بڑا اپ ڈیٹ یہ بی جے پی کی دوشن سنگھ اور یہ 1989 سے اپنے درشکوں کو بتا دی یہ سیت جو ہے وہ بی جے پی کی خاتے میں جاتی رہی ہے جالاوار زہی تو اپر کبھی ان کی ماں نے یہاں سے پرتید دکھایا اور اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس ویراسط کو آگے بڑھاتے ہوئے پانچویں جیت ان کی یہ مانی جا سکتی ہے زہی تو اپرہ منجو شرما کی اگر بات کریں تو بس آدھکاری گھوشنا کا انتظار ہے پندرہ سے ستروے راؤنڈ کی کاؤنٹنگ کا جا رہے کی چل رہی ہے تو یہ ایک نرنائے کہا جا سکتا ہے کیونکہ 21 راؤنڈ کی کاؤنٹنگ ہو نہیں ہے اور چار راؤنڈ کی کاؤنٹنگ میں کوئی بہت بڑا اُلٹ پھیر ہو یہ سمبب نہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دے کہ دو لاکھ سے بھی زیادہ مارجن جیت کا منجو شرما کا آیا گیا کہ بوٹوں کی بڑھت کا ان کا ونا ہوا ہے لگاتار منجو شرما کا اور جھالاوار 12 سیٹ کا بھی یہ آپ کو لیکھا جو کام یہاں پر بتا رہے ہیں ایک لاکھ سے بڑے مارجن سے یہاں آگے چل رہے ہیں دشانت سنگھ اور ان کی بھی جیت تیہ مانی جا رہی ہے تو جو رجحان ہے یہ 13 سیٹوں کے بیجے بی کے پکش میں 12 سیٹوں کے کانگریس کے پکش میں اب یہ رجحان بہت جل نتیجوں میں تبدیل ہوتے ہوئے ایک ایک کر کے دکھائی دے رہے ہیں اور ان رجحانوں کے ذریعے یہ اب چیزیں ساف ہو رہی ہیں کہ جو ایک طرح سے امید کی کرن چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس تو مان کر چل رہی ہے کہ ان رجحانوں میں کچھ الٹ پھیر ہوگا ان رجحانوں میں جیسے ایسے اگلے راؤنڈ کی کاؤنٹنگ ہوگی ان میں بازی پلٹے گی لیکن یہ لگاتار دو ایک طرح سے کہیں کہ نتیجے بہت جلد ہمارے سامنے آسکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ چیلنگ گوجل سے اس پر ٹپڑی لینے چاہے چیلنگ جی دو جی تو لگ بگ لگ بگ تیہ ہو گئی دوشین سنگھ اور منجو شرما آپ کی ٹپڑی ان جیت پر شہر کے کارے کرتاؤں کا جھالاوار اور بارہ شہر کے کارے کرتاؤں کا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ماننی ہے دیکش سی پی جوشی جی کا اور تمام پدہ دیکاریوں کا کارے کرتاؤں کا اور بھجان لال سرکار جو مکھے منتری ہے ہمارے بھجان لال شرما جی ہے ان کا جنہوں نے پوری طرح سے جو پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے پرچار پسار کیا اور یہ نشجت ہے کہ دو تیزیٹوں پہ آپ جیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں روزان جو ہیں وہ اس پسٹ جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے سمیہ میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے رازستان میں جو پرانا ہمارا ریکارڈ ہے اس کو ریپیٹ کریں گے کہیں نہ کہیں اور جس طرح سے آپ دیکھیں ابھی دو سو بانڈوے چل رہی تھی ڈی اپ دو سو چھانوے ہو گئی ہے آپ دیکھیں نیرنتر سیٹوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور میں وشواش کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے جیسے مدگڑنا بڑھے گی ہم سوہ تین سو کے آس پاس پہنچیں گے کیونکہ تین سو اکیس تک کا آنکھڑا بھی دکھایا تھا اور جس حساب سے بڑھت جاری ہے تو نشجت طور پر ڈی اے گڑھ بندن کی سرکار بن رہی ہے جو جواب لے رہے تھے کہ آخر راجستان میں بی جے پی کے پچھڑنے کانگرس کے آگے بڑھنے کے کارن آپ کچھ سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے میں نے کہا کہ ٹکٹو کو بٹوارے کو لے کے بھی تھوڑا سا سنچے رہا کچھ اس میں تروٹی رہی جس کی وجہ سے آج یہ پوزیشن بی جے پی کو دیکھنی پڑھ رہی کیونکہ کانگرس کسی سمجھ میں کلین سوٹ میں تھی وہاں ایک خاتہ کھولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کانگرس کے بڑے بڑے نیتہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ ہم دو سیٹ بھی نکال پائیں گے پر آج اس طرح کی پریپیکش میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کچھ جیسے مجھے لگتا ہے جو راول گاندی کا مہیلاؤں کو ایک لاکھ روپے کا آشواشندہ شاہد ہو گئی نہیں گئی کچھ کام کر گیا اور کافی بڑی سنکھیا میں کانگرس کو ملے اور یہ تو لوگ بندان ہے لوگ بچار ہے